اب بات ہوگی کچھ ہندو برادری کی جن کا ایک خوبصورت تہوار ہولی اس وقت جاری ہے اور بڑی تعداد میں جشن منایا جا رہا ہے موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی اس موقع پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہولی مناتے ہیں ایک دوسرے کو رنگ لگاتے ہیں جشن منایا جاتا ہے ایونٹ آف کلرز ریچول ہے ان کا رسم ان کا رواج ہے اور جو خوبصورت وجہ اس کو خوبصورت بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہر مذہب آزادی کے ساتھ اپنے تہوار مناتے ہیں کوئی روک تھام نہیں ہوتی اور سیرش آپ کو بھی ہولی سنایا بڑی پسند ہے واقعی طرح اتما مزے کا یہ فیسٹیول ہوتا ہے کہ آپ جناب ایک دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں موج مستی ہو رہی ہے ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ کے سٹریس کو ایک طرف رکھ کے آپ انجوائے کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ڈاکٹر رکیش موتیانی ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں we should welcome him ڈاکٹر رکیش thank you so very much for coming on our show اور میں دیکھ رہا ہوں بڑے خوبصورت رنگ اور کیک آپ لائے ہوئے ہیں اور آپ نے بولا ہے پہلے سہرش کی موپے میں رنگ لگاؤں گا پھر ہم ڈسکیشن شروع کریں گے کیک کٹنے کے بعد کیا ایسا ہے ڈاکٹر رکیش thank you thank you آپ کو holy بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے میں اپنی پوری ہندو برادری اور پاکستان میں رہنے والے پورے بھی جتنے بھی میرے ہندو بھائی اور مسلم بھائی اور بول چینل کے تو سب سے میں سب کو holy مبارک بات کروں گا اور میں یہ proudly کرتا ہوں کہ I am Pakistani and the living in ایک آزاد ملک جہاں پہ ہم اپنے مذہبی تیوار آپ لوگوں کے ساتھ live منا رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی بری کچھ نہیں ہوتی ہے سر سہرش کی کھلا رنگ تو لگائیں نہیں بلکل ہم ابھی سے کریں گے پہلے ہم ایک دیا جلائیں دیا جلے گا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب سے جان بھی تھے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ آپ لوگ کا کلچر ہے آپ لوگ کو زیادہ بہتر آپ بتا سکتے ہیں یہ دیا جلانے کی خاص وجہ کیا ہوتی ہے اور یہ کب کیسے شروع ہوا یہ ہولی کا تہوار ہسٹری کوئی بیکراؤنڈ ہولی کا سر یس بلکل یہ بیسیکلی آج کا جو دن ہے وہ حق اور سچ کی جیت اور جوٹ اور فریب کی شکت جو ہے وہ اس کا دن ہے یہاں پہ ایک ہمارے جو ہندوستان جو پہلے میں ہوتا تھا تو وہ وہاں پہ ایک ماراج ہوتا تھا ہر ناکش وہ اس نے اتنی عبادت کی تو وہ ایک اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگا اپنے آپ کو بھگوان سمجھنے لگا تو اس کا ایک بیٹا تھا وہ ان کا جو لگاؤ تھا وہ ہندو دھرم جو تھا بکس تھا ان کے ساتھ تھا تو ان کو پتا ہے کہ ریل جو گارڈ ہے وہ اوپر والا ہے تو اس نے لوگوں کو بولا کہ میرے فادر جو ہے نا وہ بھگوان نہیں ہے اصل بھگوان تو وہ اوپر والا ہے only is a god تو اس نے بولا کہ یہ تو میرا پورا جو میری ریاست میں ہے جس میں میں رٹ قائم کر کے بیٹھا ہوں وہ تو میری تو تباہ و برباد کرے دے گا تو اس نے ایک چال چلی اس کی بہن تھی بھول کا اس کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی کہ وہ چادر پہن کے وہ آگ میں بھی بیٹھ جائے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا تو اس نے ایک پلان بنایا کہ اس بگت اس کے بیٹے کا نام تھا بگت پیلاج تو اس کو ایک آگ بڑی جلا کے اس میں ہولکا بیٹھ گئی اس کو پیلاج کو اپنے اپنے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ جل جائے میں بہافاظت بھکر جاؤں گا لیکن آپ کو پتا ہے حق اور سچ الگ ایک ہوتی ہے تو خدا نے ایک اپنا کرشمہ دکھایا اس دوران ایک توفان چلا ایک ہوا چلی تو وہ چادر جو ہے وہ اڑ کے اس بگت پیلاج کے اوپر جا کے گری اور وہ جو ہولکا تھی اس آگ میں جھل کے راک ہو گئی اور بگت پیلاج آگ سے باہر نکل کے آیا تو باہر نکل کے آیا تو پوری ریاست کے جو ہندو برادری ہے وہ جشن منائے اس نے نعرے لگائے کہ ایک حق اور سچ کی جیت ہوئی ہے تو ان کے دوران انہیں نے اپنے موں پہ پہلے یہ کلر ہوتے تھے اس نے جشن منائے تو اصل یہی کہانی ہے یہ آگ ہے نا جو جو آگ جلائی نا اس کی روایتی طریقہ جو سہرش تھوڑا موں پہ لگانا پڑے گا ہاں بلکل لکش لگانا چاہتے ہیں تیوار کی رسمیں پوری آپ کو بھی لگوانا چاہتے ہیں میں بھی لگاؤں گا بلکل لگاؤں گا یہ کہ ایک جگر پہ ایپی ہولی ایک پہ پنک بھی آپ کو اچھا لگے گا ضروری ہے اور سر پہ سر یہاں پہ بس ترہاں سے ایک سر آپ بھی آجائیں آپ بھی آجائیں یہ تو ماتے پہ کلائک لگائیں یہ ادھر اچھا لگے گا اگر میرے کو بھی لگا سرش لگانے سر کو بھی ایسے آپ یہ لیجئے لائٹ تینکیو 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 بڑی کنجوچی سے لگا رہی ہے سرش آپ دیکھیں وہ سکرین پہ بیٹھے میں خوبصورت دکھنا کیک تو کٹیں جی جی بلکل کیک بھی ہم کٹیں گے جناب آئیے تلہ آپ بھی آئے نا ساتھ میں سر کو تو لکھ رہا ہے پچھ میں آپ آئے ایسے نہ لے جناب ہم لوگ خوگنگ کر رہے ہیں ایمی ہو لی آپ کو حولی کا دن بہت بہت مبارک ہو آپ کو حولی کا دن اور ایسے ہی جناب خوشیاں مناتے رہے ہیں آپ کو مو میٹھا کر دیں آج تو بڑا دن ہے میں شگر مریض ایمیل جھوٹ بولا یہ شگر مریض نہیں تلہ نیشنل ٹی پہ مجھے جھوٹا بول دیا انہوں نے اللہ خوائی مجھ سے بہت مرزے کا ہے آج یعنی کہ بعد میں ہی اس پر ٹوٹ پڑیں گے سکرین پہ یہ ڈیسنٹ سی شو کر رہے ہیں کہ میں نہیں کھاؤں گا ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہوں نہیں سکتا دکٹر رکیش ایک ایمپورنٹ سوال پوچھنا ہے دکٹر رکیش انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑی مشکلات ہیں ان کے بڑا مشکل وقت موڈی کی ویسے دیکھنا پڑ رہا ہے اور وہ ہمیشہ یہ ایمیج یہ نیرٹیف پورٹریے کرتے ہیں کہ ہندو برادری پاکستان میں بھی مشکل میں ہے لیکن حقیقت کیا ہے یہ آپ ہمیں بتائیے دکٹر رکیش سر سچ بتائیں تو میں پہلے بھی میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ ای فیل پراؤڈلی ہے ایک ونہا ہندو پاکستانی الحمدلی اور مجھے فقر ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے اور یہ دھرتی جو ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں کیا بات ہے اور ہم میں پتا ہے ہم یہ پورے دنیا کو میں آج بتاؤں کہ ہم جس طرح سے یہاں پہ آزادی کے ساتھ اپنے دیوالی ہولی اپنے جتنے بھی مذہبی تیوار ہے وہ فیملی کے ساتھ ہم آزادانہ طور مناتے ہیں اور ہمیں نہ کوئی کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ کوئی ہمیں کبھی بھی کسی نے یہ بولا کہ آپ ہندو ہیں آپ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں نیور ایٹال اگر اس کا ہی ایک مثال ابھی آپ کے سامنے ہم سیلیبلیٹ کر رہے ہیں آپ دیکھیں اس نے بھی کلر لگایا آپ نے بھی کلر لگایا تو ہم مل جل کے جو ہے نا ایک دوسری کی خوشیاں بارتے ہیں میں انڈیا کو بھی بتانا چاہوں گا اور موڈی کو بھی بتانا چاہوں گا انٹرنل جو ایشوز ہیں چھوٹے بورٹ ہر گھر میں ہوتے ہیں یہ تو کمیونٹی بیس ہے ایک ریلیجیس میٹرز ہوتے ہیں وہ ہم خود اس کو سالو کرتے ہیں لیکن آپ جو ایک پرپگنڈا بناتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جینے نہیں دیتے ہر بندے کو پکڑ کے پکڑ کے اس کو فورس کنورین کرتے ہیں نیور ایٹال کوئی ایسی چیز نہیں ہے موڈی ایک فاسسٹ کا نام ہے جب سے موڈی انڈیا میں آیا ہے آپ نے دیکھا کہ آپ نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ اتنا ظلم کیا ہے وہ وہاں پہ ایک نفرت فیلائی ہوئی ہے موڈی نے تو اس لیے چیئرمن بلاول بٹو زرداری نے اس کو بچر آبدہ گجرات کا آئے تو یہ ایک حقیقت ہے وہ ایک سیاستدان نہیں ہے وہ سیاستدان کے روپ میں ایک نفرت کا سمبولک ہے اس وقت انڈیا میں تو انڈیا کی جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس کو لائک نہیں کرتی یہ بدقسمتی ہے ان لوگوں کی لیکن ہمیں ہم ساری دنیا جان چکی ہے آپ سوشل میڈیا کا دور ہے کچھ دھکا چھپا نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک میں اس طرح ظلم اور بربریت کریں گے اور کسی کو پتا نہیں چاہ کچھ نہیں ہے مجھے پانیلی آپ یہ بتائے گا کہ آج خوشی کا دن ہے آپ لوگ بولی منا رہے ہیں سیلیبریشنز کا دن ہے تو آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں رنگ تو لگاتے ہیں کیک بھی کاٹا جاتا ہے گفٹس دیتے ہیں ایک دوسری کے گھر میں جاتے ہیں کیسے دن گزرتا ہے یا پارٹی کیا یہ نکات کیا جاتا ہے نہیں بلکل یہ سمجھو ایک چھوٹی عید ہے جس طرح سے ہماری بڑی عید دیوالی ہوتی ہے چھوٹی عید ہولی ہوتی ہے اس طرح سے پورے گھر کی صفائیہ ہو جاتی ہیں شام کو آگ لگا کے چولہ بنا کے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی روٹی بنائی جاتی ہے اس کا جو تیوار کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے پھر ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے